بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع بنا کے جو جس طرح چاول پہ آدمی اوپر ڈر کے کاتے ہم روٹی کے ساتھ لیکن آپ لوگ کو دکھاتے جو اس طرح کس طرح اس میں زائقہ زیادہ ہو جاتا ہے اور اس کا ویسے بھی زائقہ بہت ہی تیسٹی ہوتا ہے یہ تو اور طاقت کیلئے بھی بہت بیش چیزیں تو ہم بلکل اس کو حل کریں گے پانی میں تو وہی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو ڈیٹھ سو گرام ہمارے پاس مسور کی دال اور دو ادر ٹاماتر ہے ہمارے پاس اور دو ٹیبل سپون ہمارے پ ہمارے پاس لسن ادرک اور ساتھ میں مرچ ہیں تو یہ در ہمارے پاس پیاز ہے دو ادت اور یہ در ہمارے پاس مسالے تو مسالے ہمارے پاس گرم مسالے ایک ٹیبل سپون ہمارے پاس زیرہ کوٹی ہوئی دل چینی ہمارے پاس تھوڑا سا اور آدھا ٹیبل سپون ہمارے پاس کاری مرچ ہمارے پاس مکسس اٹھا ٹیبل سپون governmental جیادہد تھوڑا ہمارے پاس ہل دیے اور نمک ہپنے ازربادے کا اپنی انسواب سے ڈالیے تو چلیے ویڈیو کی طرف ویڈیو اسکپ نہ کیا کریں مکمل دیکھیں تاکہ آپ لوگ کو سمجھا جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو پرنٹس یہ دیکھیں مکمل جو ہمارے پاس اوئل ہے تو ہم نے ایک کپ اوئل ہیٹ کر دیا اچھا ہے کہ ایک کپ توڑا سا کم تھا تو ایک کپ سے توڑا سا کم ہم نے یوز کر دیا اسی میں تو اوئل ہمارا بلکل گرم ہو چکا ہے ہم پیاز ہیٹ کریں گے تو پیاز ہم سیٹ کر دیں گے اوئل ہمارا بلکل گرم ہو چکا ہے اچھے سے نکس کرنا ہے اور یہ ہمارے پاس کوکرے کوکر میں یہ ہے جلدی بن جاتا ہے تو توڑا سا پانی دال کے بہت جلدی ہو جاتا ہے پانچ سے چھ مینٹ ٹوٹل اس میں ٹائم لگے گا پیاز سے علاوہ تلکہ تیار ہونے سے بعد پرائی ہونے سے بعد بلکل چھے سے سات مینٹ کا پی ہے اس کیلئے پانی دال کے تو بلکل جو ہمارے پاس مسور کی جاتا ہے وہ بلکل ہل ہو جائے گا ختم ہو جائے گا پانی میں ماشاءاللہ پیاز کو دیکھئے تقریباً دو منٹ ہمارا لگ چکا ہے زیادہ گلڈن ہی کرنا ہے اور ادھر ادھرک اور لسن ہم پیسٹ اس میں ہیٹ کریں گے اچھے سے نکس کرنا ہے ساتھ میں تمہاتر ہیٹ کریں گے مکمل بہت ہی ضائق دار ہوتا ہے آپ لوگ ضروری اسی طرح ٹرائی کیجئے ہمارے پاس زیرہ ہے ہم زیرہ اس میں ہیٹ کریں گے پہلا اور ہمارے پاس دلچینی ہے وہ ہیٹ کریں گے چار پائنٹ پیس چوٹے سائز کا ہمارے پاس دلچینی تھا اور ادھر ہمارے پاس زیرہ ہے جو ایک دیبر سپونے ہیٹ کریں گے اسی میں اوہل کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ مکمل یہ دیکھئے جو ہمارا تماتر بلکل حل ہو چکا ہے تو ہمارے پاس ادھر جو پورے مسائلے وہ ہم ہیٹ کریں گے نمک کے ساتھ ہی پورے مسائلے ہل کرنے سے بات مکس کریں گے ابھی ہم ہلکا سا اس میں پانی ہیٹ کریں گے تو مسائلے نیچے نہ لگے اور اچھے سے بھوننا ہے مسائلے کو ایک منٹ تک ماشاءاللہ تو مکمل ایک منٹ ہو چکا ہے ہمارے پاس جو مسائلے ہیٹ کریں گے ہم ہیٹ کریں گے اچھے سے مکس کرنا ہے بات میں ہم پانی ہیٹ کریں گے اچھے سے مکس کر دیا ہے اور یہ گلاس جو ہیں ہمارے پاس تو ہم اس میں دو ہیٹ کریں گے تو ایک گلاس ہم نے ہیٹ کر دیا ابھی ہم دوسرا اس میں ہیٹ کریں گے تو مکمل یہ دوسرا گلاس ہے ہمارے پاس جو ہم نے ہیٹ کر دیا کیونکہ دال کو بلکل اس میں حل کرنا ہے اور اس سے بعد ہم ابھی نمک چک کریں گے اسی میں آپ کو بتاتے ہیں ہم نے ایک ٹیپل سپون ڈالا تحضب زائے کا اپنے حساب سے ڈالی ہے ماشاءاللہ بلکل نمک ہمارا بلکل برابر ہے اور اس کو پانی بھی توڑا کم ہو جائے گا اور جو مسئول کی دالے وہ بھی اس میں بلکل حل ہو جائے گا یہ مکمل دیکھئے ابھی ثابت نظر آ رہا ہے بلکل پھر اس میں نظر نہیں آئے گا بلکل پانی ہو جائے گا تو شروع اس کا بہت گاڑا ہوتا ہے اگر چاول آپ اوبال دے اس کے اوپر کھائے تو بھی تیس زیادہ ہوتا ہے اگر آپ روٹی کو توڑ کے اس میں ڈال کے کھائے تو بہت دیسی کھانا ہوتا ہے بہت ہی مزے گا ہوتا ہے آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کیجئے اسی طرح اس کو ہم ابھی کور کریں گے جو کھوکر ہے ہمارے پاس میں نے بولا تھا اس میں جتنا بھی گیس ہوگا وہ پورا اس میں اس سے نکلتا نہیں ہے تو اس وجہ سے ہم اسی میں بناتے ہیں دل کو جلدی فرائے کر دیتا ہے بنا دیتا ہے تو مکمل یہ دیکھئے یہ لگ چکا ہے مکمل ناظرین اس کو دیکھئے جو اس میں بنانا ہے تو جلدی بن جائے گا اگر آپ پریپان میں بنائے تو پانی بھی زیادہ لگے گا اور ٹیم بھی زیادہ لگے گا تو گیس کو ہم نے ہائی کوالیٹی پر رکھتا اور یہ دیکھئے ہوا ابھی سے شٹارٹ ہوا ہم نے بند کر کے اور داریکٹ کول دیا تو ہوا شٹارٹ ہوا اس کو بند کرنا ہے بلکل تو مکمل یہ دیکھئے اور بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم تو سات منٹ ٹوٹل ہو چکا ہے ماشاءاللہ دیکھتے ہیں تو گیس پورا ہم نے نکال دیا اس سے ماشاءاللہ تو مکمل یہ دیکھئے بلکل گاڑا ہو گیا ہے یہ دیکھئے مکمل جس طرح میں چاہتا تھا تو اسی طرح بنا ہوا ہے تو دو گلاس کافی ہے دو سو گرام کے لیے تو مکمل یہ دیکھئے اگر آپ چاہے اس سے نرم بھی کر سکتا ہے اور پانی ڈال کے توڑا سا گرام کر کے تو بھی چل سکتا ہے اگر آپ پانی کم یوز کرے تو اتنا کافی ہے تو یہ مکمل دیکھے یہ چاول کے لیے اوپر ڈال کے کاتے تو بہت ہی مزا آتا ہے اگر آپ روٹی توڑ کے اس میں ڈالے تو بھی مزا آجاتا ہے امید ہے ہمارا ویڈیو آپ کو پسند آجائے پسند آیا ہو تو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے کومنٹس میں ضرور بتائیے آپ لوگ کو دکھاتے اللہ تعالی آپ لوگ کو سلامت رکھے اپنے سائیں میں رکھے انشاءاللہ نیک سٹوڈیو میں ملیں گے ایک نئے ڈش کے ساتھ تب تک کیلئے دیجئے اجازت اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ